آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں محمد علی صاحب آج کی اس ہپر سٹار نائٹ شو میں میں ذاتی طور پہ آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے جو میرے بارے میں یہ ساری محفل سجائی ہے اور جو لوگوں کو بلایا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کسی بھی فنکار کیلئے پذیرائی ہے ہم نے جب بھی آپ کو فلم میں دیکھا تو ہم نے آپ کو عدالتوں کے کٹھےرے کو ہلاتے ہوئے دیکھا پھر مجرم اور مجرم سے جج اور جج سے وکیل بنتے چلے گئے آپ پھر بڑے بڑے بھائی اور پھر باپ اب آپ کے کیا ارادی ہے بایت یہ ہے کہ میں نے جب بھی کردار کیا ہے اس کے بارے بھی سوچا ہے اگر مجھے کبھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہیرو آئیں گے تو میں نے ہیرو کے حساب سے پرفارمیس کی ہے اور اگر انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے بڑا بھائی بننا ہے تو میں بڑا بھائی بنا ہوں اگر انہوں نے کہا ہے کہ علی بھائی آپ نے باپ بننا ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل مرالہ ہوتا ہے کیونکہ یہ لڑکیاں تو کبھی بوڑی نہیں ہوتی جس کے ساتھ کہ میں ہیرو آیا ہوں اب اسی کے ساتھ باپ بننا ہے کیونکہ یہ لوگ تو کبھی بوڑے نہیں ہوتی تو وہ جب بیٹی کہہ کر کے اسے سینے لگانا پڑتا ہے تو اندر ایک پرابلیم سی ہوتی ہے یو نو کنفیوجن آپ بتائیں گے کہ آپ کو کون سے شائر پسند ہے مجھے پسند ہے اپنا فیرزو یہ فیرزو کاؤن ہے فیرزو کو نہیں جانتے آپ احمد فراش ڈالی بھائی کو شیر آتا ہو ہا 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 تم نے اصل میں ذرا دیر سے مانگا شیر میں پہلے ہی چلیا گھر والوں کو گفٹ کر چکا ہوں بہت عرصے تک آپ فلموں میں کالیج ہواے کا آئی مین کالیج کے سٹوڈنٹ کا رول کرتے رہے اور بہت مشکل سے کوئی ترے پن سال کی عمر میں آپ نے میٹرک کیا ایکسکیوز بے آپ کبھی کالیج گئے ہیں جنایب جارہ کالیج جا کے دیکھیں آج بھی وہاں لمبے لمبے موٹے موٹے لڑکے پڑ رہے اور آپ میرے فن پہ تنقید کریں میری جسمانی حالات کو ڈسکس نہ کریں تھانکیو کیا بتائیں گے آپ ہمیں نادرین کو کہ سیاست میں آنے سے آپ کو کیا پرابلمز آئیں بات یہ ہے کہ سیاست میں آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے بچھو جانے میں پرابلم ہوتی ہے اور ایک آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میں جیل بھی گیا جیل میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی بات کیا ہوتی تھی میں تجھے بتاتا ہوں مونے بات کیا تھی بیٹا کہ وہ جو قیدی تھی نا جیل میں وہ مجھے کہتے تھے کہ علی بھائی آپ وہ جج والا ڈائلیک سنائیں تو میں حالات کی حساب سے اسے سناتا تھا میں کہتا تھا کہ جج صحاب جج صحاب جیل میں تھنڈا پانی پینے کو نہیں ملتا یہاں فریج لگوائیے للا یہاں صاف سترہ کھانا نہیں ملتا اس پہ دھیان دیجئے جس صاحب یہاں ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے یہاں انٹرنیٹ نہیں ہے فیکس نہیں ہے ہاں 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 جب آپ نے قیدیوں کے حق کے بارے میں جیل میں تقریریں کی تو جیل کے حالہ حکام نے آپ کے لئے کیا کیا بات کیا ہے ملنے تو تو جانتا ہے اگر آدمی جیل میں جیل کے حکام کے خراب بولے گا وہ تو ڈیفینیٹلی ریاکشن کریں گے وہ ہوا میرا جیل میں گھر سے کھانا آتا تھا وہ انہوں نے بند کر دیا اور مجھے جیلر صاحب کہنے لگے اور ڈائلیک بولو بچوں آپ کا دریہ ایک ایسی فلم تھی جسے لکھا بھی بہت اچھا گیا بنایا بھی بہت اچھا گیا اس کا ایک ڈائلیک تا تبائیف سے مطالق جو آپ کہتے تھے کہ تبائیف یا تبائیف یا تبائیف جناب تبائیف کہنا ہے تبائیف بڑھنا نہیں ہے ہوا تینوں حضرات اب ہم جس فنکار کو بلانے لگے ہیں اندر سے ہم گھبرانے لگے بڑے ٹیڑے سے فنکار ہیں ساری زندگی اپنے آپ کو ٹیڑے پن کے اندر ہی رکھا ٹیڑی وگ ٹیڑی موچ جان پوچ کر لگائی اور ٹیڑا رویہ اندرسٹری نے یہ ٹیڑی کھیر بڑی مشکل سے حضم کی آپ کی بھرپور تعلیاں تشریف لائیں گے راج خمار ہم بہت حیران ہیں کہ کون ہے یہ اجنبی جس کی تقریب میں ہمیں مدھو کیا گیا نہ اٹھ کے اس نے تعلی بجائی نہ اس نے بجائی کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے درمیان کونسی بلا آن بیٹھی ہے آپ کو یہاں بلانے کی جسارت میں نے کی ہے انکل ہا 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 ایک تو ہوتا ہے ایکٹر رائٹر ڈریکٹر لیکن ایک اور شعبہ زندگی ہے جس میں آتا ہے ٹر اور وہ ہے کرکٹر کتنے بڑے انسان ہیں اتنے بڑا استقوال آپ کی بہت ساری تعلیان جاوید میادا جاوید میادا صاحب آپ کو ہم امید شریف برسید امید شریف میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں سب کو سلام پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد میں یہ بات کروں گا کہ آپ لوگوں نے میرے کو بلایا میری یہ بہت بہت بڑی اس کو کہہ کہتے ہیں ضرر نوازی ہے کہ آپ لوگوں نے بلایا اور محمد علی بھائی کے پولوگرام میں آنا میرے یہ بہت باعز عزتہ میں آ گیا شکریہ محمد علی صاحب سے کائنات کے بے شمال لوگ پیار کرتے ہیں مگر یہ پیار کا ایک نئے انداز لیے ہوئے ایک بہت مشہور گیم سین کا تعلق کراچی سے آئے ہیں ہمارے اس پروگرام کے لیے محمد علی صاحب کے پرستار ہیں آپ کی بہت ساری تعلیان ایک باکسر آپ لوگ سوچتے ہوں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کا وجہ بنیادی یہ کہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ ہو کر باکسر ہیں ابھی باکسر کا سندگی کیا ہے پاہت، تھوشا، گوشا پنچ ابھی چوبا چوبا ہم لوگوں کا میدے میں ہمارے دوس نے پنچ مارا کے آیا نایتا بھی نہیں کیا ہوں لیکن آر اوبر 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 ادھر آیا ہوں ہم مادرت چاہتا ہوں گوئے ہم لوگوں کو پہلے ادھر آیا تو پہلے آپ لوگ کو سلام کرنے کا نہیں سب سے پہلے سلام مارتا ہوں دلیب بھائی میں آپ سے مافی چاہتا ہوں راج کمار جی کہ انہوں نے آپ کو دلیب کمار کہا ہمیں اس نے دلیب کمار کہا ہم خوش ہوئے حیرانگی ہے آپ کو تو ناراض ہونا چاہیئے تھا اور آپ خوش ہو گئے کیوں؟ ہماری خوشی کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں پہچانتا مگر یہ دلیب کمار کو بھی نہیں پہچانتا ایکسکیوز بی ایکسکیوز بی اپنا ناکو باکسر میرا نام محمد علی ہے محمد علی نہیں درست کر لو یہی ورنہ بچوں پنچ مجھے بھی مارنا آتا ہے محمد علی میں آپ لوگوں کی بہت مشکور ہوں کہ میں میں کیونکہ نروس بہت ہو رہی ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ میں 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 نے 75 سال کے بعد دونن میک اپ کیا ہے لا حال و لا خوت بھئی آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ کب سے محمد علی صاحب کو ایمین چاہتی ہیں اور ان کی فین ہیں میں یہ پانچ سال کی عمر سن کی فلمیں دیکھ رہی ہوں افسوس کا مقام ہے افسوس کا مقام ہے آپ کوئی شرم آیا کرو آپ ہماری والدہ کے برابر اتنا بڑا آپ کا عمر ہے آپ عورت ہے اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ کے سامنے میرے کو شرم آ رہا میں تا دل کرتا ہے اپنے آپ کو پنچ مار کے بےوس ہو جاؤں یا مندر دیکھنے تے پہلے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ لوگ کہیں میں رو نہ پڑوں مگر میں بہت سخت دل کی عورت ہوں میں دل کی بات آج بھی نہیں کھوں گی چپ رہوں گی آنسو پیلوں گی سولی پہ ٹڑ جاؤں گی اوف نہیں کروں چاہت کبھی کبھی انسان کو آگے بھی لے جاتی ہے تو کبھی ایسا سوچا کہ آپ کبھی زندگی میں ان کی شری کے حیات بھی بن سکیں میں کیسی سوچ سکتی تھی شادی کا ان کو ہی سوچنے چاہیے تھا نا کہ کوئی ہے جو ان سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے ٹوٹ کے ان کی تصویریں آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میری چہرے کی معصومیت دیکھ کر کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں ان کی تصویریں لے کے پیدل پھرتی تھی بزاروں میں کئی دوقت خمبوں سے ٹکرا کہ میرا سر ٹوٹ گیا انہوں نے میرا دل ٹوٹ دیا کسی خط کا جواب نہیں دیا مگر میں چپ اگر آپ کی شادی ہو جاتی تو آپ اپنے شہر سے کیا فرمائش کرتی شہر سے میری ہر بات پر لڑائی ہوتی تھی ہر بات پر لڑتی تھی میں ان سے رہی کی بات کہتی تھی کہ جاؤ جاؤ محمد علی کی فلم لاؤ وہ لاتے تھی اور میں دیکھتی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میں نے اپنا نام سائکہ رکھ لیا اس لیے آپ ان سے کہنا مجھے سائکہ کے ڈائلیک سنائے یہ میری فرمائش ہے میری زندگی کی فرمائی میں نے آپ کو ٹوٹ کے چاہا ہے ٹوٹ کے ایکسکیوز می بی بی آپ نے کہا کہ آپ کو فلم سائکہ کے ڈائلیک وغیرہ کا شاک ہے اور آپ نے بنا نام بھی سائکہ رکھ لیا بات یہ ہے کہ بڑے پرانا سا مقالمہ ہے لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے سنا رہا ہوں کہ وہ فلم میں سائکہ کو کیونکہ ہر بات میں منحوس کہا جاتا ہے تو اس لیے ایک بار میں ایک سالگیرہ کے موقع پر اپنی دادی سے پوچھتا ہوں کہ دادی جان دادی جان جواب دیجئے میرے چند سوالات کا میں آپ سے پوچھتا ہوں دادی جان جواب دیجئے آپ ہی نہیں بلکہ میں پورے معاشرے سے پوچھتا ہوں جواب دیجئے دادی جان کیا سائکہ اتنی منحوس ہے کہ اس کی منحوس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں روز بڑھ جاتی ہے جہازوں کے قرائے ویگنوں اور بسوں کے قرائے سائکہ کی منحوس کی وجہ سے بڑھتے ہیں جواب دیجئے جواب دیجئے کیا بچے جو روز اقوا ہوتے ہیں یہ سائقہ کی ونوست کی وجہ سے ہوتے ہیں جواب دیجئے جو ڈاکے پڑھتے ہیں سائقہ کی ونوست کی وجہ سے پڑھتے ہیں جواب دیجئے جادی جاد یہ جو روز روز اسمبلی کے جلاس ملتوی ہوتے ہیں یہ کیا سائقہ کی وجہ سے ہوتے ہیں جواب دیجئے جادی جاد جواب دیجئے جواب دیجئے کیسا رہا بچھو